بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ارب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کے طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم لے کر آئے ہیں کریمی فروڈ چارٹ کریمی فروڈ چارٹ عید پہ ہر گھر میں بنتی ہے افتاری میں بھی لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پاک ارب کوکنگ پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازم پرس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے ریسپی بنانے کے لیے ہم نے جو پھال لیے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں انگور دو عدد ہم نے آڑو لے لیے ہیں دو ہی ہم نے ناشپتی لے لیے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا ہم نے ایپل لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے کشمش لی ہے خجور لی ہے ہجوہ خجوریں پانچ عدد اور پانچ عدد ہی ہم نے سکری خجور لی ہے اور دو عدد ہم نے بنانا لیے ہیں پھالا آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو پھال پسند ہو آفروڈ چارٹ میں وہ استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو پھال ہم نے لیے ہیں آپ بھی وہی پھال استعمال کریں تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ایک کھلا بول لے لیا ہے ہم نے اور اب ہم پھال کاٹ کر بول میں ایڈ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے ناشپتی اس کو ہم بھر ایک پیسز میں کار لیں گے اور بول میں ایڈ کر لیں گے بول جو ہے وہ ہمارے پاس کھلا ہونا چاہیے تاکہ فروڈ چارٹ جو ہے اس کو مکس کرنے میں آسانی رہے دوسری ناشپتی بھی ہم نے کار لی ہے اس کو بھی ہم بول میں ایڈ کر لیں گے عید پیچوں کے ہر گھر میں مہمان آتے ہیں آپ عید والے دن اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایپل لے لیا ہے اس کو ہم نے اس کا جو بیج والا حصہ ہے وہ رموک کر لیا ہے اور اب ہم اس کے بھریک پیس کٹ لیں گے ایپل بھی ہمارا کٹ چکا ہے اس کو بھی اب ہم بول میں ایڈ کریں گے تمام پھلوں کو اچھی طرح سے واش کر کے استعمال کریں کے لئے کے ہم نے چھلکے اتار لی ہیں اور اب ہم بھریک پیسز میں کٹ کر اس کو بھی ایڈ کر لیں گے ہاڑو کے بھی بھریک پیس کٹ لیے ہیں اب ہم انگوروں کو کٹ لیں گے انگور اگر چھوٹے ہوں تو ان کو کٹ لیں کی ضرور نہیں لیکن ہنگور ہمارے جو ہیں یہ تھوڑے لمبائی والے ہیں اس لئے ہم ان کو دو حصوں میں کٹ لیں گے خجوریں بھی ہم کٹ کر ایڈ کر لیں گے یہاں پر ہم نے اجوک جوڑ لی ہے ان کو بھی ہم لمبائی میں کٹ لیں گے اور پھل کے ساتھ اس کو بھی مکس کر لیں گے کشمش کو ہم نے دو لیا ہے اچھی طرح سے یہ بھی ایڈ کر لیں گے اور اب ہم ایک خالی بول لیں گے اس میں ہم دو کھانے کے چمچ فل بھر کر کریم ایڈ کریں گے کریم جو ہے یہ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے کالی مرش کا پاورڈر اسمال کریں گے آپ اپنے پساند سے کم یا زیادہ اسمال کر سکتے ہیں چارٹ کا مسالہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم چینی ایڈ کریں گے آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی مدد سے اچھی طرح سے ہم کریم کو پھینٹ لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے کریم کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے چینی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم کریم جو ہے یہ پھلوں میں ایڈ کر لیں گے اسی طرح مزید اچھی اچھی اور مزیدار سی آسان سی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ہر نئی ریسپی جو ہے وہ آپ تک پہنچیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم اسی بول میں اپنی چارٹ جو ہے اس کو سروکار لیں گے تھوڑے سے پھال ہم نے بچا کر رکھ لیے تھے اس کے ساتھ ہم اپنی فروڈ چارٹ کو گانش کریں گے تاکہ دیکھنے میں بھی ہماری فروڈ چارٹ جو ہے یہ مزے کی لگے فروڈ چارٹ میں آپ ڈرائی فروڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ڈرائی فروڈ آپ کو پسند ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹی فروٹی بھی فروڈ چارٹ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو پھال اویلیبل تھے ہم نے انہی کے ساتھ چارٹ بنائی ہے تو تیار ہے ہماری بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے دار سی اور آسان سی کریمی فروڈ چارٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کیا کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ہم مزید ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چائنل پاک عرب کوکنگ کا ویزر کریں آج کی ریسپی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اپنا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ